روحیت شرما کے شاندار اردشتک اور آخری اوورز میں کیرون پولاد اور ہاردک پندیا کی آتیشی پاریوں کے دم پر ممبئی انڈینز نے کینگز 11 پنجاب کو 48 رن سے ہرا دیا ہے اور اسے کے ساتھ ممبئی کی ٹیم آئی پیل سیزن 13 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر اکی ستان پر پہنچ گئی ہے ٹاس ہار کر پہلے بللے بازی کرنے اتری ممبئی انڈینز نے 20 اوور میں 4 وکٹ پر 191 رن بنائے جواب میں بللے بازی کے لیے اتری پنجاب کی ٹیم 20 اوور میں 8 وکٹ کھو کر 143 رن ہی بنا سکی اور بمراہ نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے چار اوور میں 18 رن دیکھر دو وکٹ جھٹکے اور اس کے علاوہ راہل چاہر اور جیمز پیٹیسن نے دو دو وکٹ لیے وہیں اگر ٹرینٹ بولڈ کی بات کریں ساتھی کنال پندیا کی بات کریں تو ان کو ایک ایک وکٹ ملے اور شاندار جیت ممبئی کی یہاں پر ہوئی سب سے بڑی جیت تھی اور ادھک جوانکاری کے لیے سنوادتہ رشب پانڈیف اون لائن پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں رشب دیکھیں کل کا جو میچ ہے کافی رومانچ کاری رہا ممبئی کی اب تک کی سب سے بڑی جیت اور ساتھی پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ون پر آ گئی ہے بلکل دیکھیں مانیشہ تیروے سیجن اگل تیروہ میچ تھا اور ممبئی انیس نے ایک دلوت بنجاب کچھ اس طرح سے یہاں رہا ہے 48 رنوں کی مات دی ہے ابھی تک کی دونوں کی بیچ میں جتنے میچ کو سب سے بڑی ہار رہی ہے اور وہیں جہاں 192 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا تو ویسے ہی ہوا جیسے ہر میچ میں بولا جا رہا تھا کہ چیز کرنے والی ٹیم کو پرابلم آئے گی کیونکہ ڈیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہی کارنہ دہا کہ 143 رن ہی بنا سکی کیونکہ ڈیو بہت زیادہ بنجاب کی ٹیم وہی دیکھیں سب سے بڑی چیز تھی کہ روحید شرما نے پانچ جار رن کا جو آکلا تھا وہ اپنا پورا کر لیا اور تیسرے کھلالی بن گئے ہیں اس سے پہلے ویرات کوھڑی اس لسٹ میں سب سے اوپر چل رہے تھے سب سے کم میچے پانچ جار رن بنائے تھے اور دیکھیں اگر بات کری جائے کل کے میچ کو پوری طرح سے دیکھیں تو جو میانک اگروال اور کل راہول جن سے سب سے اوپیدیں تھے ان کا بلہ نہیں چلا میانک اگروال کل 25 رن بنا پائے تو وہی کل راہول کےول 17 رن بنائے تو کہیں نہ کہیں جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ نہیں چلا اور دیکھیں سب سے بڑی چیز کنگس 11 پنجاب کے کل قریب پانچ بلیواز ایسے سے جنہوں نے دہائی کا آکلا ہی نہیں چھوا وہ دس رن بھی نہیں بنا پائے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہ آپ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں پہ کیونکہ جو ساتھوے نمبر پہ آرڈر آتے ہیں کہ گوتم انہوں نے 22 رن بنائے انہوں نے لازٹ میں ضرور چھکے چھوئے لگائے لیکن وہ کسی کام بھی نہیں آ پائے حالانکہ اس سے جن کا نیٹ رنزیٹ تھا وہ ضرور کم ہو گیا لیکن میکسول کو دیکھیں آپ وہ کیونکہ 18 بول پہ گیا رن بنا سکے اس کے علاوہ جمی نیشم سرفراس خان ساتھ ساتھ رن پہ آؤٹ ہو گئے حالانکہ دیکھیں سب سے بہلی چیز ہے کہ ممبئی جس طرح سے اب واپس میچ میں آئی ہے ہر سال ممبئی ایسے ہی کرتی ہے ممبئی پہلے سٹائٹک میں کچھ میچ ہارتی ہے اس کے بعد جس طرح سے واپس ہی کرتی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ممبئی اس وقت پوائنٹ سٹیبل پر نمبر ون پوزیشن پر اسی لئے پہنچی ہوئی ہے اور بات کریں تو ان کے پلس ون کا ٹارگٹ ان کا جو پوائنٹ سٹیبل پر ہے تو وہ پہلے پوائنٹ سٹیبل بنے ہوئے ہیں بلکل رشب اگر کنگز ایلیون پنجاب کی بات کریں تو اب کتنی چنوتیاں دیکھیں کنگز ایلیون پنجاب میں سامنے اب بہت بڑی بڑی چنوتیاں آنے والی ہے کیونکہ اب جس طرح سے وہ میچ ہارے ہیں اور اس کے بعد وہ پوائنٹ سٹیبل پر اب نیچے آ چکے ہیں اور نیچے سے تیسرے نمبر پر ہے آپ دیکھیں اب جتنے میچ آئیں گے اور جس طرح سے آج بلہ نہیں چلا ہے کیونکہ دیکھیں پہلے جو میچ ہوٹے تھے سار جہاں میں ہو رہے تھے اور وہاں پر چھوٹا گراؤٹ تھا ٹیمزیرمان جیت رہا تھا اور اس کے بعد پہلے بیٹنگ کر رہا تھا تو چیز کرنے والی ٹیم کو پرابلم آ رہی تھی لیکن اب یہ ساری ٹیموں کو چیز بلکل کلیر ہو گئی کہ اگر آپ چیز کریں گے کیونکہ دیکھیں جب ٹیم چیز کرتی ہے اور ٹیم پرابلم ہر کے پہلے بیٹنگ کریں گے جب ٹیم پڑھتی ہے تو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی تو یہ سب سے بلی پرابلم ہے اور کل رہول اور مینک گروہوال سے جہاں امیدیں رہتی ہیں ان کا بن لے کر نہیں چلتا ہے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن بیٹنگ نہیں کریں گے ٹھیک سے تو میڈل آرڈر کے بیٹسمن کو پرابلم آتی ہے اور آج دیکھیں بیٹسمن پر پوری طرح سے نربھر رہتا ہے جی کیونکہ بولرز کا اتنا یوز نہیں ہوتا ہے جس طرح بیٹسمن مارتا ہے تفہی سکور بنتا ہے اور اس بار آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو سکور ہے وہ دوستوں کا اقلا چھو رہے ہیں بلکل ہر سب سے بہت تارگیٹ ہے کہ ہمیں دوستوں کا اقلا چھونا ہے اگر کنگ سنن پنجاب کو جیتنا ہے تو ٹاپ آنٹر کے بیٹسمن کو اچھے سے بیٹنگ کرنی پڑے گی جس طرح بیٹنگ دیکھنے کو ملی ویسی بیٹنگ کریں گے تو لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ آنے والے دنوں میں بھی کافی مائچ باقی ہیں تو کنگ سنن پنجاب ہو سکتا ہے بہت تارگیٹنگ پر درسن کریں لیکن آپ دیکھیں چین نئی سوپر کنگ سب یہ دیکھیں پوائنٹ سنو پر سب سے نیچی چل رہی ہے بلکل ممبئی انڈین سب سے اوپر ہے تو کہیں کہ ہر ٹیم جو بیٹنگ اچھے سے نہیں کر پا رہے جن کا سمی کرنگ بیٹنگ آرڈر میں نہیں بند پا رہا ہے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ آپ دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بلکل رشب ایک فیکٹر یہاں پر یہ بھی کہ کنگ سنیلیون پنجاب نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصل یا کہیں اس فیکٹر کی وجہ سے ہی تو نہیں پچھا گئے بلکل دیکھیں میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ راجستان راولز کو دیکھیں انہوں نے جب بالکل ان کو یہ پتا تھا کہ دیو بڑھے گا اس کے بعد جنہوں نے بالکل یہ چیز کسی کو نہیں سمجھ گا رہی کہ کپٹنز یہ چیز بعد میں جب آتے ہیں وہ یہی چیز accept کرتے ہیں کہ ہم نے ہی غلطی کری کہ ہم نے پہلے بالکل کری لیکن اس چیز کو accept کرنے بعد اگلے میچ میں آکے سر سے بالکل لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر سارجہ کی سٹیڈیم اور ابودابی اور دوبائی کو کیوں میچ کر لیتے ہیں کیونکہ سارجہ کی سٹیڈیم بہت چھوٹا ہے اس کی جو باؤنٹریز ہیں بہت چھوٹی ہیں وہاں پر شورٹ لگانا آسان ہے اسی لئے وہاں پر جو درشک ہے ان کو ایک انٹیٹینمنٹ دیکھنے کو بل پا ہے لیکن ابودابی اور دوبائی کے سٹیڈیم بلے بلے ہیں وہاں پر باؤنٹریز لگانا بہت مشکل ہے اور جب ڈیو بڑھتی ہے کھلالیوں کو پسینہ آتا ہے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پلتا ہے اور جس طرح کا سکورٹ سامنے ٹیم پہلے نہیں دیکھ کر جاتی ہے وہ پرابلم کرتی ہے بات کی ٹیم کے لئے اور چیز نہیں کر پاتے ہیں تو کئی پریب تیس سے چالیس رنگ کی پرابلم آتی آتی ہے اور جس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں جو اپنر سے رہتے ہیں وہ اگر بیٹس میں نہیں چلتے ہیں تو میڈل آرڈر پر پھر سے پریشیر آتا ہے اور میڈل آرڈر نہیں سمحل پاتا اور آؤٹ ہوتے جاتے ہیں تو اب دیکھیں سیکنڈ ڈیم میں جتنی بھی ٹیمیں ہار رہی ہیں پرچیننگ کی ٹیم چار وگیٹ پانچ وگیٹ پہ سکور دے کر جاتی ہے لیکن یہ سیکنڈ ہی نہیں آتی ہے تو ان کے سات وگیٹ آٹ وگیٹ نو وگیٹ اس طرح کا ایک ڈاؤن چلا جاتا ہے تو کہیں نہیں ایک بڑا پریشیر آتا ہے ٹیم کے اوپر جو چلالی ہیں وہ نہیں چھل پاتے ہیں بلکل ڈرشب بہت شکریہ تمام جو انکاری ساجہ کرنے کے لیے تو دیکھیں کل جس طریقے کا رومانچ کاری میچ ہوا تھا مومبائی انڈینز کی جیت ہوئی اور شاندار جیت ہوئی